علامہ شہنشاہ نکوی صاحب وہ یہاں بیٹھے ہیں گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دو باتیں ضرور کروں گا تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں جنابے ڈاکٹر زاکر نائق بھی فرشتے نہیں ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوا کرنے والوں میں سے تھا وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی ورنہ اسے تقرار ہونا چاہیے تھا افسوس کی بات ہے قرآن مجید میں کدھر نے لکھا ہے شیعہ، سنی، ہنفی، شافی، حملی، ملکی تو ما شاء اللہ میرے منج پہ آکے میرے قلعہ بات کے پھر بھی مجھے کوئی قلعہ شکوا نہیں کیونکہ زاکر کو گالی دینے سے آپ کوئی جنت میں بینڈ نہیں ملے گا اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا علامہ شہنشاہ نکوی صاحب انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنوریبل ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھیں گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دو باتیں ضرور کروں گا تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وسیعت فرمائی ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا ہم جن مسلکی اور فقی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو عالی اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے صدر محفل جنابِ ڈاکٹر زاکر نائق بھی فرشتے نہیں ہیں اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جنابِ کورنڈر سنڈ ڈاکٹر جنابِ کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہلِ سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلا مند تھا اور شکوا کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دورایا گیا اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کیے ہیں ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے مگر تقرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی ورنہ اسے تقرار ہونا چاہیے تھا اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا اگر کس کو میرے تقریح سے غلط فہمی ہیں انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں میں بھی انسان ہوں تو یہ اسلام کا اصول ہے اسلام کا اصول لے کہ یقصانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو جو آیت جو پڑی تھی سور عمران کی سرانبتین آیت میں بکستین وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِلَىِٰ جَمْعَوْا غَلَىٰ تَفْرَقُوا آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو تَعَلَوْ إِلَىٰ قَلِيمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَوْ بَيْنَكُمْ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی آپ اور ہم میں یقصہ ہے اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اس آیت کا میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے تو میں کہتا ہوں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے افسوس کی بات ہے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے ہمارے وہاں دگر فرقے ہیں اور جو چار اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ امام ملک امام شافع اور امام احمد بن حمبل میں اللہ محصیٰ عنال رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں وہ ہمیں دین سکھانے کے لئے آئے لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا اس اختلاف کے وجہ سے محبس میں جھگڑانے کرنا چاہیے اسی لئے آپ پڑھیں گے قرآن میں اگر کوئی پوچھتے آپ کونے آپ کو کہنا چاہے مئیہ مسلم مجھے کوئی گلا شکوا نے اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریولی میں یا مدینہ میں اپنے آپ کو دیوبند ہی کہتا ہے بریولی کہتا ہے مدنی کہتا ہے مجھے کوئی گلا شکوا نہیں لیکن اس کے وجہ سے آپس میں تقر آپس میں they should not be differences آپس میں بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرکے ہے اس کے اندر difference بہت کام ہے یقصانیت 95% کے اوپر ہے اگر difference ہے اختلاف ہے تو 2 فیصد 3 فیصد 4 فیصد ہم مسلمان یہ 2 فیصد اور 3 فیصد پر جگڑا کر دی رہے ہیں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بمبی میں ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ہم مسلمان کے دگر جماعت سے بلاتے ہیں اور میرا حصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا اس کو بھی بلاتا ہوں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں زاخر بھائی کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بات کرتا آپ اسے بلا رہے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے لائے کہ آپ ڈاکٹرز آکرین ہیں کہ خلاف بات کریں گے تو جنت ملے جائیں گے جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا اس سے محبت کرتا میں اسے بلا ہوں گا میرے خلاف میں مجھے کوئی گلہ شکوا نہیں تو یہ جب مومنٹ ہم نے شروع کی تو ما شاء اللہ میرے منج پہ آکے میرے خلاف بات کے پھر بھی مجھے کوئی گلہ شکوا نہیں کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے زاخر کو گالی دینے سے آپ کوئی جنت میں بینڈ نہیں ملے گا قرآن مجید میں کدھر نے لکھا ہے شیعہ سنی ہنفی شافی حملی ملکی میں چاروں امہ کی عزت کرتا ہوں اور کون اپنے آپ کو اگر ہنفی کہتا ہے شافی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلہ شکوا نہیں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتوہ دیتا ہے چاروں امہ سے اگر فتوہ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے اکثر کیا کہتا ہے مسلمان بھائی میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں فرق سنیں اکثر مسلمان کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں لوگ کہتے ہیں I am only right I say I am also right تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول خلف راشدین کے بارے میں کس طریقے سے وہ برطاؤ کرتے تھے اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھڑا کرو یہ بولنا چاہے یہ میرے نزدیک افضل ہے no problem تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلے جب تھے 7th century 8th century مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے آج مسلمان کی تعداد پچیس فیصد ہے دو بلین اور کیا ہے ہمارا پاور کچھ نہیں انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے طرف فر سے لوٹیں گے فر سے ویل بی پاورفول فورس انشاءاللہ